محرم میں ملاد کا جروس نکالنے والے محرم میں دس محرم کا جروس کیوں نہیں نکالتے چلو بغیر ماتم کی نکالنے ہیں ماتم سے اختلاف ہے نا کبھی بریلویوں کا جروس نکلا دس محرم کا تو پھر جس طرح یہ کہتے ہیں نا کہ سوائے بلیس کے جہاں میں سب ہی تو خوشیاں منا رہے ہیں پھر ہمیں چاہیے کہ ہم کہیں کہ سوائے ان یزیدیوں کے جہاں میں سب تو غم منا رہے ہیں تو یہ کیا برداشت کر لیں گے مارے اس فتوے کو وہ کہیں گے جی آپ نے مارا دل چیر لے بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستہ آپ نے دیکھا اور سنا کہ ہم بھی ان پر یہ یزیدی ہونے کا فتوہ لگائیں کہ یہ ماتم کا جلوس نہیں نکالتے بغیر ماتم کی جلوس نکالیں اچھا آپ نکالتے ہیں سوال یہ ہے آپ کتنے جلوس نکالتے ہیں کس کس سن میں آپ نے جلوس نکالا ہے اور کن جلوسوں میں آپ شامل ہوئے ہیں کہیں گے نہیں جی ہم جلوس نہیں نکالتے تو پہلا فتوہ تو آپ پر لگتا ہے کہ آپ یزیدی ہیں آپ ماتم کا جلوس نہیں نکالتے آپ نے کوئی ایک جلوس نکالا ہو جو بغیر ماتم کی ہو پہلے تو آپ خود یزیدی ہیں آپ اپنے فتوے کی روشنی میں ہیں آپ کہتے ہیں کہ جو ماتم کا جلوس نہیں نکالتے یا بغیر ماتم کے جلوس نہیں نکالتے وہ یزیدی ہیں ہمارا ہی فتوہ مان لیں گے سب سے پہلا فتوہ تو آپ لگتا ہے کہ آپ یزیدی ہیں اپنے فتوے کی روشنی میں ہیں دوسری بات ہم آتم کا جلوس نہیں نکالتے آپ کو یہ حدیث بتا دیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہو کہ غم مناؤ اور یہ آپ دکھا دیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خوشی منانے سے منع کیا ہو غم منانا منع ہے سوگ منع ہے اور خوشی کا اظہار جائز ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو روزہ رکھا وہ خوشی کا اظہار تھا تو خوشی کے اظہار جائز ہے اور غم منانا منع ہے تو آپ اپنے فتوے کی روشنی میں آپ یزیدی بنتے ہیں نمبر دو آپ نے جو شیئر پڑھا ہے سوہ ابلیس کے جہاں میں سبید خوشیہ منع رہا ہے یہ شیئر کیا کر رہا ہے خوشی کی بات کر رہا ہے کہ جو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آنے سے خوش نہیں ہوتا وہ ابلیس والا ہے تو آپ کو خوشی نہیں ہوتی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آنے سے خوشی کا انکار کرے خوشی کے کئی طریقے ہیں سیرت کانفرنس ہیں میلاد ہیں جلسے ہیں جلوسے ہیں معافل ہیں مسلمان خوش ہوتے ہیں لازمی نہیں کسی نہیں کہا کہ آپ گھر کو سجائیں جلوس میں جائیں نہیں تو آپ گستاک ہوں گے کسی عالم کا فتوہ نہیں یہ آپ اپنی غلط تشریح کر رہے ہیں شیریہ کے رائے سوائے ابلیس کے جہاں میں سبید خوشیہ منع رہے ہیں ابلیس کو تکلیب ہوئی تھی مسلمان خوش ہو رہے ہیں تو آج بھی آپ کے دل میں کچھ ہے جو نکل رہا ہے جو اندر چھپا ہوا تھا تو وہ نکل رہا ہے تو آپ کو تکلیب ہو رہی ہے مطلب چور کو تکلیب ہوتی ہے جب نام لیا جائے تو آپ کوئی تکلیب ہو رہی ہے اس شیئر سے مسلمان کو تنہی ہونی چاہیے بات خوشی کیوں رہی ہے کسی انداز میں بھی خوشی ہو تو کیا جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آنے سے وہ خوش نہیں ہوتا کیا وہ مسلمان کہلانے کا وہ حق دار ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آنے سے خوش نہیں ہوتا شاعر یہ کہہ رہا ہے نہ جلسے جلسوں کی بات کر رہا ہے نہ محافظ ملاد کی بات کر رہا ہے نہ کسی اور چیز کی بات کر رہا ہے نمبر تین یہ اپنے لیکچر میں کہتا ہے کہ جو مروجہ ملاد ہے یہ اہلِ بیت نے منائے نہیں حضرت علی رضی اللہ عنہ جتنا عرصہ خلیفہ رہے کبھی آپ نے مروجہ ملاد ذکر بھی کہتا ہے مروجہ ملاد پہلے تلاوت پھر ناز شریف اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر خیر تو یہ مروجہ ملاد تو حضرت علی نے نہیں منایا تو یہ مناتے ہیں تو اچھا مروجہ ملاد اگر وہ اسی طریقے حضرت علی نے نہیں ملایا تو یہ ناجائز ہو گیا یہ بیدت ہو گئی آپ سے سوال ہے کہ مروجہ جو تبلیغ آپ کر رہے ہیں ہر ہفتے کو بعد نماز عشاء آپ تین چار گھنٹے کا درس قرآن دیتے ہیں تو اہلِ بیعت میں سے کس امام نے ہر ہفتے کو کنٹینیو عشاء کی نماز کے بعد درس قرآن دیا ہو تو آپ کو یہ نہیں دی قرآن پڑنا ہے تعلیم دینی ہے تو اگر انہیں نہیں بھی دیا تو بیدت کہاں سے ہوگی اگر یہ بیدت نہیں ہے جو آپ ہر ہفتے یہ کام کر رہے ہیں یہ بیدت نہیں ہے جو کسی صحابی نے نہیں کیا ہر ہفتے ہفتے والے دن عشاء کی نماز کے بعد کنٹینیو اس طرح تو یہ آپ جو درس قرآن دیتے ہیں کیا یہ بیدت نہیں ہے کہ جنہیں ہم قرآن پڑھ رہے ہیں ہم لوگوں کو سکھا رہے ہیں تو اس وقت بیدت نہیں ہے آپ کو یاد آتی اس وقت آپ کو کوئی خلیفہ یاد نہیں آتا اس وقت آپ کو اہلِ بیعت یاد نہیں آتے اور جب ملاد کی باری آتی ہے تو پھر اس طرح کی بھونگیاں مارتے ہیں آپ نمبر چار کس طرح آپ بتتمیزیاں کرتے ہیں اولیاء کرام کے بارے میں کہ جی وہ نوز باللہ وہ شیطان کے طریقے پر ہیں جو رات کو سارے رات کو عبادت کرتے ہیں یا نفل پڑتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا طریقہ ہی نہیں ہے کہ سارے رات کو عبادت کی جائے تو آپ کا طریقہ کیا ہے پھر رحمانی ہو جائے گا آپ کا طریقہ شیطان نہیں ہوگا آپ رات کو صبح تک آپ ویڈیوز بناتے ہیں آپ پانچ پانچ چھے سے گھنڈے کی آپ کی ویڈیوز ہوتی ہیں تو ظاہر عشاء کے بعد آپ فجر تک آپ بیڑے رہتے ہیں تو کیا یہ شیطانی طریقہ نہیں ہے یہ تبلیغ شیطانی نہیں ہے آپ کی نہیں جی آپ کہیں کہ نہیں جی ہم تو قرآن سکھاتے ہیں ہم تو ویڈیوز بناتے ہیں ہم لوگوں کو سکھاتے ہیں بتاتے ہیں تو آپ کریں تو وہ رحمانی ہے ٹھیک ہے اور مسلمان اگر نوافل پڑھیں اللہ کا ذکر رکھے رہے تو نوز باللہ وہ شیطانی طریقہ ہو جاتا ہے دوستو سمجھئے اس فیرادیے کو جس کو اس کے محکمے نے نہیں جھیلا اس کو اس کے محکمے والے نے اس کو نوکری سے فارغ کر دیا کہ یہ اس قابل نہیں ہے کہ نوکری کرے تو وہ آپ کو کیا سکھائے گا فیرادی سکھائے گا جھوٹی سکھائے گا اس جھوٹے سے اپنے دامن چھڑائیے اور قرآن و سنت کی راہ پر چلئے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ